ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن ان ہندی اور اردو اونلی ایٹ ٹیک ٹی وی کنزرویٹیو لیڈر اینڈیو شیئر کے ہیومن ٹرافک کے خلاف اقدامات کا اعلان تلپان کا کینیڈا سے بھیجا جانے والا کورا کرکٹ اور کچھرا پروسس کرنے سے انکار امریکہ کینیڈا اور میکسیکو کا محصولات ختم کرنے پر سمجھوہتا تھا ہے امریکہ کا ماشی کے بستہ میں پانچ ہزار فوجوں کے تائنافی پر غور انڈونیشیا انتخابی نتائج کے بعد حالات کشیدہ چھ حالات ہیڈ نائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد موسیقی موسیقی اجترین موسیقی 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 申 ب percentages السلو因为 میوووو ہے n اس فرمز دیکھری تو ضرور فنمر فنمر و SEN cần فنمر قرب امر بس گركب طرنو ومس زوج خلاص مل محر آن خلاص پاید نکجاکران کیسança وقت این اقرابنی بادی کرتے ہیں نکجاکران کوشتا ہے لیکن کہان سے ممشان کرنیا لکتا ہی کوئی اس کے ساتھ گران کیسان اگران کیسا ہے ویلکم بیک تقریباً چالیس ہزار سے زائد کینیڈین فوجیوں نے سن دو ہزار ایک سے دو ہزار چودہ تک اغوانستان کے خطرناک لڑائی میں اپنے فرائض سر انجام دیئے کینیڈا کا اغوانستان میں ملٹری مشن پانچ سال پہلے اختتام پذیر ہوا تھا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں تقریباً چالیس ہزار سے زائد کینیڈین فوجیوں نے سن دو ہزار ایک سے دو ہزار چودہ تک اغوانستان کی خطرناک لڑائی میں اپنے فرائض سر انجام دیئے ایک سو اٹھاون کے قریب مرد اور خواتین فوجیوں نے خطرناک کومبیٹ آپریشن میں اپنی جانیں گوائیں اور اس کے ساتھ انسانیت اور قوم کی تعمیر کی بہترین کوششیں کی کینیڈا کا اغوانستان میں ملٹری مشن آپریشن پانچ سال پہلے اختتام پذیر ہوا تھا کینیڈا کا شمار نورت اٹلانٹک ریٹی اورگنائزیشن نیٹو کے بانی میمبران میں ہوتا ہے جبکہ گزشتہ سات دہائیوں سے سر جنگ سے لے کر مشکی یورپ اور مشک وستہ کی جنگ میں کینیڈین فورسز نیٹو کے ہر آپریشن میں شریک ہوتی ہیں اغوان جنگ میں شریک کینیڈین احلکار ایلن ہینیسی کا کہنا ہے کہ اغوانستان ان کے لیے بلکل اجنبی جگہ تھی ہر کوئی جانتا ہے کہ لوگ بنیادی سہولیات سے محروم تھے وہ چین گزیز اُبیر chances بار جانتا ہے اگوان جنگ میں شریخ خاتون احلکار جوانہ اسٹریپا کا کہنا تھا کہ ہم نے وہاں پر مختلف صورتحال کا سامنا کیا جو شدید ذہنی عذیت کا سبب بن سکتی ہے جن میں گن شورٹس مائن بلاس جیسی صورتحال شامل ہیں اگوانستان میں چھے ماہ گزرنا کسی ٹراما سینٹر میں دس سال گزارنے کے برابر ہے کارُان جنگ entrada دی جویران بید بیدید اگوانستان میں جیسی۔ کارُان جیسی اور جیسی تنگیوں گیے کنے کنید باستان میں کنین کنا بنامکس بھی اگبار کرنوستان میں جنگے باتا کیا کرنگا جیسی روی جنگ بیسی تنگید کوئی اگبار کرنگا نگیستان میں بیدید جنگی کے بیدید اگبار کرنگوں کو جنگ عالتنگ سینٹر میں بسینک، کتنگید بیدیدید لیکن سیکی تنگید کنین�� shipping بتعومے آپ کا مجھlama کو بیمیگرفر سے زیادہ علیہ gelいたے کے لئے جنس کی رہا ہے وہ ایک�� میں ب lamentینی کے لئے کیا سPre�نسان اور کی builds مجھ کے ذاتے ہیں میں جووری resolving جس کے لئے دند 來到 جربت سیادہ کی سنے لئے لئے از بی 체 lemon پلaly شاب طرحہیاں بھی جسsek طرحہ لئے تم گینات کو جنو curtain جنوٹس اور شاش� commercial س laundry مجھراء کچھ بات کریں گے کنزیویٹیو لیڈر اینڈیو اشیر کی جانب سے اپنی کیمپین کے پلیٹ فارم سے پیغام دیا گیا ہے کہ ہیومن ٹرافیکنگ کے حوالے سے پولیس سروائیور سروس اور عوام اگاہی سے متعلق فنڈز پر حام کیے جائیں گے حضی جاننگے اس ریپورٹ میں کنزیویٹیو لیڈر اینڈیو اشیر کی جانب سے اپنی کیمپین کے پلیٹ فارم سے پیغام دیا گیا ہے کہ ہیومن ٹرافنگ کے حوالے سے پولیس سروائیور سروس اور عوام اگاہی سے متعلق فنڈ فراہم کیے جائیں گے سابقہ کنزیویٹیو حکومت کی جانب سے دوہزار بارہ میں چار سال پر مشتمل حکمت عملی ترتیب دی گئی تھی جو کہ دوہزار سولہ میں اختتام پذیر ہوئی جس کے کچھ عرصے بعد لیبرلز کی حکومت آئی شیر کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس منصوبے پر دوبارہ کام کیا جائے گا جس کے سبب لیبرلز کو تنقید کا سامنا ہے شیر نے اپنے پلان کا اعلان آنٹوریو میں کیمپین سٹائل ایوئنٹ میں کیا جہاں ہیومن ٹرافنگ کے متاثرین کو ریلیف فراہم کیا گیا شیر کا کہنا تھا کہ گزشتہ ساڑھے تین سال سے ہیومن ٹرافکرز کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کے جرائم کے خلاف لڑائی کو ترجیح نہیں دی جا رہی کچھ بات کریں گے فلپائن کے صدر رودریگو دو ترتے نے کینیڈا کی جانب سے چند سال قبل ری سائیکلنگ کے لیے بھیجا گیا کورا کرکٹ بہری جہاز میں بھر کر دوبارہ کینیڈا بھیجنے کا حکم دیا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں فلپائن نے کینیڈا سے بھیجا جانے والا کورا کرکٹ اور کچھرہ پروسس کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کسی بھی طرح کا سمجھوتا نہ کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ اگر کینیڈا اپنا کچھرہ واپس لینے سے انکار کرے تو کچھرے سے بھرے کنٹینرز کینیڈین سمندروں میں بہا دیے جائیں فلپائن کے صدر رودریگو دو ترتے نے کینیڈا کی جانب سے چند سال قبل ری سائیکلنگ کے لیے بھیجا گیا کورا کرکٹ باہری جہاز میں پھر کر دوبارہ کینیڈا بھیجنے کا حکم دیا ہے کینیڈین فرم نے دوہزار تیرہ میں ایک مہائدے کے تحت ری سائیکلنگ کرنے کے لیے کورا کرکٹ فلپائن میں زخیرہ کیا تھا تاہم چھ سال بعد بھی اس مہائدے پر کوئی پیش ٹرکٹ نہیں ہوئی اور ڈیڈ لائن بھی ختم ہو گئی ہے صدر رودریگو کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگر کینیڈا نے ایک کورا کرکٹ لینے سے انکار کیا تو اسے اس کی بحری حدود میں ہی پھینک دیا جائے گا انہوں نے مزید کہا کہ صدر نے کورا لے جانے کے لیے نیجی کمپنی سے بات چیت کے لیے ہدایات دی ہے جس کے جہاز کے ذریعے کورا بھیجا جائے گا امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا اور میکسکو سے فولاد اور المونیم کی درامداد پر سے محصولات ختم کرنے کے ایک سمجھوتے پر پہنچ گئی ہے مزید احوال اس سپورٹ میں امریکی حکومت کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا اور میکسکو سے فولاد اور المونیم کی درامداد پر سے محصولات ختم کرنے کے ایک سمجھوتے پر پہنچ گئی ہے ٹرمپ انتظامے نے امریکی فولاد سازوں کے تحفظ کے لیے گزشتہ سال کئی ممالک سے ایسی دھاتوں کی درامداد پر بھاری محصولات آئیت کر دی تاہم امریکہ کے تجارتی نمائندے دفتر نے گزشتہ جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ کینیڈا اور میکسکو کے ساتھ محصولات ختم کرنے کے لیے ایک سمجھوتہ تہہ ہو گیا ہے مسکورہ دونوں ممالک بھی امریکہ پر لگائے گئے جوابی محصولات ختم کر دیں گے اس تازہ ترین اقدام سے امریکی حکومت کینیڈا اور میکسکو کے ساتھ گزشتہ سال نمبر میں دستخط کیے گئے ایک نئے سمجھوتے کے لیے کانگریز سے منظوری حاصل کرنے میں ایک قدم نزدیک آگئی ہے کئی قانون سازوں نے کہا تھا کہ صدر ڈانرڈ ٹرمپ کی انتظامے کو پہلے مذکورہ دونوں ممالک کے ساتھ دھاتوں پر محصولات سے متعلق اپنے تنازے کو حل کرنا چاہیے صدر ٹرمپ نے خطاب میں سمجھوتے کو سراتے ہوئے کہا کہ اس سے امریکی معیشت کو مزید وسط دینے میں مدد ملے گی جاپان چین اور دیگر ممالک سے فولان اور المونیم کی درامدات پر امریکہ کے بلند محصولات پر قرار ہیں کچھ بات کریں گے امریکی وزارت دفاع ایران کے ساتھ جواری کشیدگی کے بعد تہران کی طرف صلحہ خطرات کے تداروں کے لیے مشرق وستہ میں پانچ ہزار اضافی فوج تائینات کرنے پر غور کر رہی ہے مزید جوانیں گے اس رپورٹ میں امریکی محکمہ دفاع کا کہنا ہے کہ مشرق وستہ میں تائینات کیے جانے والے امریکی فوجیوں کی حیثیت دفاعی فوج کی ہوگی تفصیلات کے مطابق وزارت دفاع ایران کے ساتھ جواری کشیدگی کے بعد تہران کی طرف صلحہ خطرات کے تداروں کے لیے مشرق وستہ میں پانچ ہزار اضافی فوج تائینات کرنے پر غور کر رہی ہے غیر ملکی خبر اصائے دارے کا کہنا تھا کہ امریکی حکومت کے دو سینئر عدداروں نے بتایا کہ مشرق وستہ میں جواری موجودہ کشیدگی اور ایران کی طرف صلحہ خطرات کے تداروں کے لیے پانچ ہزار اضافی فوجی مشرق وستہ بھیجنے پر غور ہو رہا ہے امریکی حدداروں کے مطابق سینٹرل کمانڈ نے پینٹاگون کو پانچ ہزار اضافی فوجیوں کی تائیناتی کی تجویز دی ہے تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا محکمہ دفاع اور اس درخواست پر غور کرے گا یا نہیں ایک حددار نے بتایا کہ مشرق وستہ میں تائینات کے جانے والے امریکی فوجیوں کی حیثیت دفاعی فوج کی ہوگی قبل اجان جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ پینٹاگون کے سینئر رودے داروں کی طرف سے قومی سلامتی کمیٹی کو بتایا گیا ہے کہ مشرق وستہ میں ایران کے ساتھ جاری موجودہ کشیدگی کے پیش نظر ہزاروں کی تعداد میں اضافی فوج کی ضرورت ہے خیال رہے کہ حالیہ ایام میں امریکہ اور ایران کے درمیان سخت کشیدگی پائی جا رہی ہے امریکہ اور ایران ایک دوسرے کے خلاف جنگ کے دہانے پر کھڑے ہیں انڈونیشیا میں صدارتی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد حالات بدستور کشیدہ ہیں دارالحکومت جکارتا کی سیکیورٹی کے لیے سڑکوں پر مزید فوجی نفری تائینات کر دی گئی ہے جھڑکوں میں چھے افراد حلاق تین سو سے زائد گرفتاریاں ہوئی ہیں مزید جانے گے اس رپورٹ میں انڈونیشیا میں صدارتی انتخابات کے نتائج کے اعلان کے بعد حالات بدستور کشیدہ ہیں دارالحکومت جکارتا کی سیکیورٹی کے لیے سڑکوں پر مزید فوجی نفری تائینات کر دی گئی ہے جھڑکوں میں چھے افراد حلاق تین سو سے زائد گرفتاریاں ہوئی ہیں جکارتا میں امن و امان کی صورتحال کو کابو میں رکھنے کے لیے فوجی حلکاروں کی نفری میں دو گناہ اضافہ کر دیا گیا ہے ساٹھ ہزارہ حلکار الیکشن کمیشن کے دفتر سمیت دیگر اہم مقامات پر تائینات ہیں بنگل کے روز سے جاری جھڑکوں میں سترہ اور انیس سالہ طالب عرم سمیت چھے افراد حلاق متعدد زخمی ہوئے صدر جوکو وہ دو دو نے خبردار کیا ہے کہ مزید فسادات برداشت نہیں کیے جائیں گے پولیس کا کہنا ہے کہ تین سو سے زائد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جن سے تفتیش کی جا رہی ہے اسے کے ساتھ ہی ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فضل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی ٹیک ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدین سنہ کادیب کاؤک پاروکی نرجز الفکار توبہ شکیل ٹیک ٹیک ٹی وی پاکستان